رکی ایس ٹائکوانڈو اکیڈمی کی جانب سے چیف آف آرمی سٹاف پاکستان اوپن جیون انٹرنیشنل ٹائکوانڈو چیمپنشپ دوہزارکیس اسلام آباد کے فاتح کھلاریوں کے عزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خاص ایم پی عبدالجببار تھے ٹیم کے کوچ اور پروگرام کے اورگنائزر عبدالرحیم خان نے مہمانان کا استقبال کیا اور ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر فاتح کھلاریوں کی بزیرائی کی گئی اور انہیں یادگاری شیلڈ سے نوازا گیا جبکہ مہمانان کو اجرک اور پھولوں کے تحیب بھی پیش کیے گئے تقریب میں انٹرنیشنل کھلاری آتف شیخ، ہمسہ شیخ، گنزہ قاضی، حاشر قیم خانی، دوبہ شیخ، عمران خان، رات جمالی، فیاس شاہ، اکرم راجبوت، کامران قریشی، خلدوم راجہ، ساقب آرائی، مختیار بھٹی، ندیم احمد، ریحانہ بھٹی، آمر کفایت، فیصل خان، شکیل احمد، عرفان صدیقی، امیمہ انساری، حسن مرتضی، نقاش، سہیل شیخ، ناصر جنیجو سمیر دیگر نے خصو آرکیس ٹیکونڈو اکیڈمی سے انٹرنیشنل لیویل کے ہمارے پیلئر کھیلے اور ہم تہذر نے شکر گزار رہے ہیں چیف آرمی سٹاف کے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر اتنے بڑا ایونٹ اوگنائز کروایا اور جس میں ہماری پاکستان ٹیکونڈو فرڈیشن کے کرنا وسیم احمد صاحب نے اتنے ایفرٹ کیے اور جت کے اندر پندہ سے زیادہ ممالک پاکستان کے اندر آئے اور ہمارے پیلئر سے بڑے اچھی ایفرٹ کرے انشاء آرکیس ٹائم پاکستان سے بھار بھی ہم کھیلنے جائیں گے اور ہم شکریہ گزار ہیں ہیڈر آباد نیوز کا جو ہمارے گونے اتنے چی قبریج دیتی ہے ہمارے نے ہر دفعہ کھڑی ہوتی ہے سچ کی آواز اوپر گرتی ہے تینکیو ہیڈر آباد نیوز گردی رہی ہے میرے گولڈن پوائنٹ سے میرے فائٹ سیونٹی سیونٹین پہ ہوئی ہے گولڈن پوائنٹ فائٹ بہت اچھی تھی میڈل نہیں لگا اگر یہ فائٹ ہو جاتی تو براؤنس ہوتا اور آج سر رہیم نے ہم سب کے لیے جو انٹرنیشنل پلیار جو سر کی کلپ سے گئے ہیں ان کے لیے اپریسٹیشن آواز سرمنی رکھی ہے جس میں ہمیں شیل کے تحفے پیش کرے ہیں ہم سر رہیم کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ای ہے یہ ہم سب پلیئرز کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ ہمار کو جو ہے اس ونڈرپول ٹوفی سے جو ہے ٹوفی دے سکے اور سارٹیفیکٹس ہمارا کو ڈسٹریبیوٹ کر سکے اور میں ہدر آباد سے بلان کرتا ہوں اور آج ہمارا جو ہمارا جو ایونٹ منقت کیا گیا ہے یہ جو ہم لوگ اسلامباد گئے تھے کھیلنے سی او ایس اوپن انٹرنیشنل تاکونڈو چیمپینشپ اس کے لیے منقت کیا گیا تھا جن پلیئرز نے پارٹسپیٹ کیا تھا ان کا ا پرسیشن آوارڈ تھا تو یہاں پر آج ہمارے چیف گیسٹ ہمارے سن کے پریزیڈنٹ اور اس کے علاوہ ہمارے سن کے جو مطلعہ پریزیڈنٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اس میں اور ہمارا کو اس اعزاز سے نوازہ تھا جو ہمیں شیلز وغیرہ انہوں نے دیئے ہیں جی ہاں میں نے بھی اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا اور اس جو سی او ایس اوپن انٹرنیشنل تاکونڈو چیمپینشپ ہے اس میں تقریباً پانچ سو بارہ پلیئرز نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور تقریباً سکسٹین کنٹریز تھے جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اور یہ اسلام آبارہ میں ناکت کی گئی تھی میرا نام محمد ناصر جنے جو ہے اور میں کراچی سے تشریف لائے ہوں آج کے اس پرغام میں چیف آرمی سٹاف جیون انٹرنیشنل تاکونڈو چیمپینشپ دوزار اکی جو کہ اسلام آباد میں پچھلے دنوں میں ملکت ہوئی اس سلسلہ میں آج ایک تقریب رکھی گئی ربدالرحیم نے اور مجھے یہاں پر مدل کیا گیا ہے ایز ایک کمپیر اور بہت زبردست پرغام رہا رہا رہیم جو ہے ہیدر آبادی نہیں پورے سندھ تاکونڈو کی جہان ہے ماشاءاللہ ایونٹ کلاتے رہتے ہیں اور بہت زبردست پرغام تھا رہیم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اس کی اکیڈمی کے کوئی ساتھ سے آٹھ کھلاری انٹرنیشنل ایونٹ کھیل کے آئے جو کہ رہیم خود اس کے کوشت بہت بہت شکریہ تھے ہیں کہ سوچ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ایلکٹرونک اور پرینٹ میڈیا اسپیشلی سما ٹیوی ہیدر آباد نیوز کا میں شکریہ تھا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے کپریش کی بہت شکریہ تھا میں اسلاماباد پر چاہتے ہیں اور پکستان اپنے پہنچسی پہنچسی پچچک پہنچسی 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 پہنچسیم پہشتہ ہیں سر رحیم کے ساتھ فیمل کو ٹریننگ کرواتی ہوں اور جو ہی ہمارے پلیئرز گئے تھے کھیلنے کے لیے انٹرنیشنل ایوینڈز میں کافی محنت کر رہے ہیں اور ان کے لیے کافی سپورٹ کی ضرورت ہے بھی بھی پیلات اور باقی یہ کہنا چاہوں گے کہ جتنا کم بجٹ میں کافی بچوں نے محنت کری اور کافی وسائل نہیں تھے وسائل کی کمی کے باوجود بھی ٹیم نے بہت اچھا کھیلا اور بچوں نے انٹرنیشنل کلر کے لیے بہت محنت لیے وہ انٹرنیشنل پلیئر کے عزاز میں تقریب رکھی گئی تھی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا کاؤس انٹرنیشنل اسلام آباد چیمپینشپ کے لیے تو اس کے سلسلے میں ان کے لیے ایک عزازی تقریب رکھی گئی تھی جس میں کافی چیپ گیس وہارا اور پیرنٹس کو مدھو کیا گیا تھا